اسلام علیکم جی میرا نام سہراب برکت ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو تقریباً آج چھٹا دن ہے اور ابھی تک پورے پاکستان میں کوئی سڑکیں بلوک نہیں کی گئی جگہ جگہ پر لوگوں کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا لوگوں کی جو پرسنل وہیکلز ہیں انہیں آگ نہیں لگائی گئی فتوے نہیں سادر کیے گئے خطبوں میں یہ بات نہیں کی گئی اور بہت سارے مدرسوں کا جلاو گھیراو نہیں کیا گیا یہ ایک بڑی خطرناک خبر ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں میں اس پر ویڈیو تب تک نہ بناتا جب تک یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اور یہ جو واقعہ کرنے والے ہیں وہ آفیشلی اس کی آنرشپ نہ لیتے یا کنفس نہ کرتے کہ یہ گھنونہ کام یہ جرم یہ انسانیت سوز واقعہ انہوں نے خود کیا ہے جب انہوں نے مانا جب آفیشلی یعنی ایکسپریس ٹریبیون کی خبر میں ابھی کچھ دیر پہلے ریپورٹ ہوا اس کے بعد یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی سبسکرائب کر لیں تاکہ بروقت ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے واقعہ یہ ہے کہ جناب آج سے چھ دن پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو منظریان پر آئی اور اس ویڈیو کا جو کونٹنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک مولانا صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں ایک مدرسے کے کرتا دھرتا ہیں وہ ایک بچے کے ساتھ فیزیکلی اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیکشول ایکٹیوٹی میں ایک وہ مفتلا ہیں اور وہ ویڈیو اس کے بعد اس بچے نے جب سوشل میڈیا پر ریلیز کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی پورے پاکستان نے دیکھی وہ ابھی تک سوشل میڈیا پر موجود ہے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو مفتی صاحب تھے جو مولانا صاحب تھے جو یہ حرکت کر رہے تھے اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ حرکت تو میں نے کی ہے لیکن اس بچے نے مجھے کوئی زہر کوئی نشاور چیز پلائی تھی اور اس نشاور چیز کی پینے کی وجہ سے میں اپنی کانشیس میں نہیں تھا اور میں نے اس بچے کے ساتھ یہ ساری حرکت کی یہاں تک تو چلیں مجھے بھی یہ ڈاؤٹ تھا کہ شاید ہمارے مدرسی کے لوگوں کو شاید کسی نے ان کے خلاف کوئی کانسپریسی تھیری ہو یا کوئی کسی طرح سے ان کے نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو یا شاید مفتی صاحب کی ساتھ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہو تو یہ بات مزید اس کا خلاصہ ہونا چاہیے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے لیکن چھے دن مفتی صاحب بھاگ گئے اپنے بچوں کو لے کر لیکن کل جب مفتی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان کی تحقیقات شروع ہوئی تو مفتی صاحب نے یہ مانا آکے جناب میں تقریباً کئی سالوں سے اس بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور میں اس لیے اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا اسے یہ کہہ کر کہ میں تمہیں پاس کروں گا یا تمہیں کسی کی طرح کی سزا نہیں دوں گا یا ہم تمہیں بہتر سٹوڈنٹ گردانیں گے مدرسے میں اور اس وجہ سے وہ ان کے ساتھ یہ سارا کام کر رہا تھا وہ جو سٹوڈنٹ تھا اس کا نام تھا نام ہے جناب سابر شاہ یہ تالبین تھا جامعہ منظور الاسلامیہ صدر لاہور میں اور جو مفتی صاحب تھے مفتی عزیز الرحمن آئی ڈونڈ نو انہیں صاحب کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو مفتی صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ جناب نے اس بچے کے ساتھ کئی لمبے عرصے سے زیادتی کرتا تھا اور یہ جو ویڈیو بنی ہے جس میں وہ بقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب کو بچے کے ساتھ ایک انسانیت سوز ایک ایک عجیب و غریب واقعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے یقینہ روح کامتی ہے وہ کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جناب جب مجھے بعد میں پتا چلا کہ بچے بچہ ویڈیو بنا چکا ہے تو میرے بیٹو نے اسے تھرٹ کیا کہ ہم تمہیں مار دیں گے اگر تم نے یہ ویڈیو وائرل کی اس کے بابجور اس بچے نے ویڈیو وائرل کی اور پورے پاکستان نے دیکھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پر علامہ طاہر اشرفی صاحب نے اس کو کنڈم کیا یہ کنڈمینیشن کی بات نہیں ہے یہ مدرسوں پر تنقید کرنے کی بات نہیں ہے بہت ساری تعبیلات سامنے آ رہی ہیں مدرسوں کو بدنام نہ کریں ایک بندہ خراب ہے تو سارے مدرسیں خراب نہیں ہو سکتے ایک بندہ جی جی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن اس کے باوجود اسلام کے خلاف یہاں پر پروپیگنڈا ہوتا ہے معذرت کے ساتھ دا پروپیگنڈا ہے کہ یہ ایک ویڈیو ہے جناب آپ کے سامنے اور اس ویڈیو میں جو آپ کے مفتی صاحب ہیں جو کرتا دھرتا ہیں اس جامعہ منظور الاسلامیہ کے یہ اپنے بچے کے ساتھ مدرسے کے تعلیم کے ساتھ اس ویڈیو میں واضح طور پر زیادتی کر رہے ہیں گرفتار ہوتے ہیں وہ مان رہے ہیں میں زیادتی کرتا رہا تین سالوں سے اور بھی کئی سٹوڈنس کے ساتھ وہ زیادتی کر رہے ہوں گے اگر ہمارا مذہبی طبقہ میں خود ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے پڑے لکے اور سکولرز اور جید علماء موجود ہیں انہیں گروڈز پر آنا چاہیے اور انہیں اس واقعے کی بارے میں بات کرنی چاہیے کہ جناب ان مفتی کو الٹا لٹکائیں جس طرح تاہیر اشرفی صاحب نے کہا کہ اس مفتی کو پگڑ کر الٹا لٹکو یہ بھیڑیا ہے یہ بھیڑیوں جیسے حرکتے کرتا ہے ہمارا مذہبی طبقہ ہمارے مدرسے اس ساری ڈیبیٹ سے باہر صرف اس لیے ہیں کیونکہ وہ مذہب کارڈ کا استعمال کرتے ہیں اکثر اوقات اور ڈسکشن نہیں ہونے دیتے ڈیبیٹ نہیں ہونے دیتے یہی واقعہ اگر کسی پرائیوٹ سکول میں ہوا ہوتا تو ابھی تک اسلام آباد پنڈی کی اور راہور کی ساری سڑکیں بند کر دی گئی ہوتی بیسیوں لوگوں کی گھاڑیاں جلا دی گئی ہوتی ٹی وی سٹیکشن پر حملے کیے جاتے فتوے دیے جاتے کفر کے فتوے دیے جاتے لیکن جب اپنا مولانا بے نکاب ہوتا ہے جب اپنا مفتی یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے بے نکاب ہوتا ہے اور اس کے بعد جو مدرسے کے اساتسہ ہیں ان کے خلاف ایک تسلزل سے جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں خوشربہ ہیں وہ خوفناک قسم کی حد تک خطرناک ہیں اب وہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ بہت سارے حضرت ہیں یہ ایک سیکس کا اڈا وہاں پر چلا رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں بہت عام ہیں وہاں پر ہم نے اس سے پہلے مار کے بارے کے تصور کے بارے میں سنا تھا کہ مدرسوں میں مارا جاتا ہے بہت زیادہ لیکن یہ جو حرکت ہے ہمارے مدرسے ہمارے لئے بہت موتبر ہیں ہمارا مذہب شاید دنیا کے کسی بھی چیز سے زیادہ ہمارے لئے ضروری ہے اور ہمارے لئے محترم ہے اور یہ وہ جو حرکتیں ہیں یہ وہ پیپل ہیں جو حقیقت میں اس مذہب کے دشمن ہیں اس معاشرے کے دشمن ہیں اس انسانیت کے دشمن ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہمارا مذہب ہے جو ہماری مذہبی شناخت ہے جو ساخت ہے وہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں متاثر ہوتی ہے اس واقعے کو اس واقعے کے اوپر ایک تحقیقات ہونی چاہیے جس میں جید علماء مذہبی سکولرز مذہبی تھنکرز اور باقی مدرسوں کے لوگ جن کی جو شخصیت ہو بیداغ ہو جن کے شخصیت تھوڑی صاف زتری ہو جن کے بارے میں کم از کم ایسا تاثر نہ ہو کہ وہ مدرسوں میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں انہیں ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور اسلام کی روشنی میں کمیٹی بنانے کے بعد کم از کم انہیں اس کی سزا تجویز کرنے چاہیے اور نہ صرف تجویز کرنے چاہیے بلکہ زور دینا چاہیے کہ ان کے خلاف اقدامات ہو قانون راستہ لے اور قانون جلزہ جلزہ راستہ لے تاکہ اس معاملے کا خلاصہ ہو اور یہ معاملہ ختم ہو یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا مدرسہ ایجوکیشن کے لیے مذہبی ایجوکیشن کے لیے اور تمام جو لوگ جناب ایک سخت سٹانس رکھتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ بہت لاہور یونیورسٹی کی اندر ایک لڑکا لڑکی کو پروپوز کر لیتا تھا تو بہت سارے لوگوں نے دھرنے دیئے بہت سارے لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا اور خبارات میں چنگارتے ہوئے کولمز لکھے گئے کہ جناب یہ طریقہ غلط ہے اس واقعے پر اب بولیں یہاں سے آغاز کریں ہمارے مذہبی جو لوگ ہیں جو علماء ہیں جو مشایخ ہیں جو مدرسے کے سٹوڈنٹس ہیں جو مدرسے کی انتظامیاں ہیں پورے پاکستان کی انہیں کنڈیم کرنا چاہیے حکمت عملی واضح کرنی چاہیے اور انہیں فالو اپ کرنا چاہیے کہ مفتی عبد الرحمن کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ کنفس کر چکے ہیں کہ اس بچے کے ساتھ تین چار سالوں سے زیادتی کرتے رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک خاص گروہ ہے بہت سارے علماء ہمارے اس بات کو سمجھتے ہیں وہ پڑے لکھے لوگ ہیں بہت اعترام ان کا لیکن کچھ ہارڈ لائنرز ہیں جو ان مسئلوں پر بات کرنے سے روکتے ہیں جو پاکستانی معاشرے کو ان مسائل پر بات کرنے سے روکتے ہیں اس طرف آنے سے روکتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور وہ اپنے ایکسپوز ہونے سے درتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اس واقعے کو ہم فلو اپ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے اللہ حافظ